اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک این ایڈر ویڈیو آج کی جو ویڈیو اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ابھی جو نیو جو بھائی ہے اس میں پی ایچ پی کی ویلس اپریٹر کی اس کے علاوہ ڈریور از رات کی ایس پی ایو کی آگے جو ابجیکشن لگنے والا ہے وہ کون کون سے ابجیکشن لگیں گے میل فی میل کینیڈیٹس کے لیے سب کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنڈ انفرمیشن ہے اور سب سے پہلے یہ ویڈیو کا آپ کو سب سے زیادہ فیدہ یہ ہونے والا ہے کہ آج لاسٹ ایٹ ہوگی ہے آج آخری دن تھا ٹھیک ہے آج سے دس دن بعد یہاں پندرہ دن میں سیکیونٹی جو ہے وہ لگا لسٹیں لگ جائیں گی تو یہ ایبجیکشن لگیں گے ٹھیک ہے ایبجیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اترازات جو آپ کو دوبارہ ختم کر کے آپ نے پھر جو ہے اپنا ایبجیکشن جو اتراز اس کی لسٹ ہے اگر سی این سی کوئی ایشو آگیا ہے یا آپ کے اٹیسٹڈ نہیں ہے ڈاکومنٹس تو آپ نے پھر دوبارہ اپنی جو ہے فیل جمع کروانی ہوتی ہے ایبجیکشن ختم کروانا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ریجیکٹ جب آپ کی فیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے مثلاً اوور ایج آپ ہوگئے تھے یا کوئی اور ایشو ہے یا آپ پہ فی جا رہے ہیں کسی وجہ سے آپ کی ریجیکشن لسٹ میں آگئے ہیں تو پھر آپ دوبارہ جو ہے اپلیکشن نہیں دے سکتے یہ فرق ہے تو آج میں جو آپ کو دونوں لحاظ سے کچھ بتانے والا ہوں کہ کس طرح کی اپجیکشن لگ سکتے ہیں اور کون کون سے ریجیکٹ لڑکے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں فیل کس طرح کی تیار ہو سکتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس کے علاوہ جی میرا نام ہے افضال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جے بی منٹور اور اگر آپ چوبز کے لیٹر اپنے لینے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے فری ہوتا ہے بالکل تو جب آپ کو ٹائم ملے تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد پھر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے گا تو سب سے پہلے آپ نے میں آپ کے سامنے جو اور لے کے آیا ہوں یہ اوبجیکشن لسٹ لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے یہ دوزار چوبیس کی لگی ہے اس سے ابھی جو بڑھتی آپ کی چار رہی ہے ٹریفک اسسٹنٹ کی ٹھیک ہے ابھی بڑھتی وہ چار رہی ہے ابھی کمپلیٹ نہیں یہ پولیس فیریفکیشن رہتی ہے تو سب سے پہلے جو تراز آیا ہے وہ آپ سن لیں کہ اس میں جو ممشوہیب ہے اس کے والد کا نام جو ہے نعمت علی اس کا جو سب سے بڑا تراز ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیشن اور میٹرک سرٹیفکیشن ناٹ اٹیج اس کا دونوں چیزیں یہ اٹیج نہیں ہیں اس کے بعد دوسرا لڑکا ہے گلفام اس کے میٹرک سرٹیفکیشن ناٹ اٹیسٹڈ میٹرک سرٹیفکیشن ناٹ اٹیسٹڈ ٹھیک ہے ان کا یہ سیم ایشوہ ہے یہ تو خیال آسانی سے حل ہو جائے گا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو مثلا حال بھی نہیں ہوتی جیسے کہ میٹرک سرٹیفکیشن اسے فارم جو فارم ہے ایفی ڈیویٹ ناٹ اٹیج پہلے نمبر پہ جو ایفی ڈیویٹ ہوتا ہے بیانے الفی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کو ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے فارم کے ساتھ انہوں نے لگایا ہے لیکن یہ انہوں نے اس ڈسٹنگ نے کیوں علیدہ لیا ہے سمجھ نہیں آتی لیکن جب آپ سے انہوں نے ارادہ لیا ہے نہیں ملا تو یہ ایک دن میں آپ جو ہے اس کا جو ہے افجیکشن ختم کروا سائے پہ اگر آپ پہ آتا ہے اس کے بعد اولڈ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ آپ نے پھر ریوینیو کروا لیں ٹھیک ہے مجھ سے لڑکوں نے پوچھا تھا میں نے کہا یہ کوئی اتبار نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کا آپ ہو سکتے ہیں تو آپ اسے جو ہے ریویو نو کرالیں تاکہ ابھی آپ تنگ ہو لیں بعد میں ایزی رہیں گے ٹھیک ہے رونگ سی این سی اور انٹر ریزرڈ کارڈ یہ ٹھیک ہے یہ تقریباً اگر آپ کے پاس گلتی سے لگیا پھر تو ٹھیک ہے ورنہ یہ گلتی جو ہے بڑی گلتی ہے یہ ریجیکٹ ہی ہوگا لڑکا میٹرک اور سی این سی نمبر نمبر ڈیفرنٹ جو سی این سی نمبر ہے آپ کا میٹرک میں اور جو سنت پہ ہے وہ مختلف ہے یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے اوبجیکشن آ سکتے ہیں تو آپ سنی جائیں رونگ سی این سی اورڈ پولیس کریکٹر سیکٹیفکیڈ اورڈ فارم ایفی ڈیوٹ اگر نہیں اس کے بعد میٹرک اور جو ہے سی این سی نمبر جو ہے وہ یہ جو اتراز ہے یہ تقریباً میرا نہیں خیال کہ یہ آپ دو تین دن میں اس کو مکمل کر سکے اگر جنوین ایشو ہے میٹرک والا اور سی این سی نمبر اگر آپ کا اگر ایج کا ڈیفرنٹس آ گیا ہے یہ نمبر آپ کے غلط ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تو وٹنس کو ویڈیفیکیشن ناٹ مینشن یہ تو پھر آپ فارم جو ہے فیل کر سکتے ہیں رونگ سی این سی اور انٹر ریزلٹ کارڈ یہ بھی اگر تو جنوین ایشو ہے رونگ سی این سی اور انٹر ریزلٹ کارڈ سی این سی فارم افی ڈیوڈ رونگ سی این سی رونگ ایف سے سیرٹی فیٹ ناٹ ایٹیسٹڈ ٹھیک ہے وہ ایٹیسٹڈ کرانے ہیں رونگ سی این سی اس کے علاوہекоторشن یہ ٹریفک اسسٹنٹ کے والے سے میں اب دا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو رونگ سی این سی میٹرک سی این سی اور جو ہے یہ پکچر کا بھی آ گیا جی فور پاسپورٹس ایس پکچر فوٹو نارٹ اٹیجڈ اٹیجڈ نہیں کی ہوئی تو ڈومیسل نارٹ اٹیجڈ اولڈ پولیس ڈومیسل نارٹ اٹیجڈ سی این سی ڈومیسل نارٹ اٹیجڈ سی این سی اور سی این سی انٹرمیڈیر ریزلٹ کارڈ سی ان سی نمبر ڈیفرنٹ میٹرک زیڈ کارڈ نارٹ اٹیجڈ یعنی کہ یہ اس طرح کے اٹیجڈ جو یہ آ گیا جی ایکسپائر ڈیٹ آئی ڈی کارڈ آن بیس ایک دوزار چوبیس اگر آپ کا ایکسپائر آئی ڈی کارڈ ہے تو وہ بھی آپ کا اٹیجڈ ہوگا دوسری طرف اگر آپ نے آپ کے ڈومیسل یا آپ کی میٹرک کی سنت اور آئی ڈی کارڈ کا جو نمبر ہے وہ مختلف ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو پتہ یہ اپجیکشن آئے گا اگر ریجیکٹ اگر ریجیکٹ وہ ہوں گے جو ریجیکٹ لسٹیں ہیں اگر کچھ سے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں چلو آپ کو ایک آئی ڈیا ہو جائے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ اسے آپ کو کچھ آئی ڈیا ہوگا ہوگا ابھی ریجیکشن لسٹ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے کوئی بھی لیکن میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی لیکن جو ہے یہاں تو دوسری ویڈیو میں بنا دوں گا یہاں بھی میں آپ کو کچھ اتراز جو ریجیکٹ ہیں جس پہ لڑکے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آور ایج ٹھیک ہے کسی پر کسی قسم کی ایف آئی آر درج ہو اس کے علاوہ سی این سی نمبر اور آپ کی ایج آور ہے تو پھر آپ کنفرم ہیں آپ ریجیکٹ ہیں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ نے ساتھ سی این سی نہیں لگایا این او سی نہیں لگایا ہوا کہ نمبر کم ہے پھر بھی آپ ریجیکٹ ہیں اس کے بعد آپ نے وہ نہیں ساتھ لگایا ہوا تو پھر بھی آپ ریجیکٹ ہیں جو ریجیکٹ لسٹیں ہوں گی اس میں لڑکے دوبارہ وہ فیلے نہیں جمع کروا سکیں گے جو اپنی فیلے جمع کروا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ پہ اللہ حافظ